میکس ڈرائی فروٹ دکھاتا ہوں یہ بہت زبردست کام کی چیزیں سر اس میں اس طرح ڈرائی فروٹ ہے کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی بتا دے کہ یہ کیا چیز ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہو کسی کی صحیح جواب آگئی ہے اپنی طرف سے گفت بھی آپ لوگوں کو بیجیں گے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ہماری ایک ایسی شاپ ہے کہ ایسے شاپ آپ کو کسی ممالک بھی بھی نہیں ملے گا آپ لوگوں نے مختلف قسم کے آخروٹ دیکھے ہوں گے لیکن یہ قسم کی آخروٹ ہے کہ یہ ہاتھ سے دان سے پتر سے کسی چیز سے نہیں چوٹتا جب تک اس کی چابی اس کے ساتھ استعمال نہ کریں جس طرح گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی ہے دکھے کتنا بھی دیا کریں گے تو وہ سٹارٹ نہیں ہوں گے ان کے ساتھ یہ چابی کی ضرورت ہوگی اس طرح کھولے گا ایسی بادام ہے کہ آپ اس کو سودانی بھی پکڑے تو سب کے سب ٹوٹ جائیں گے دوسری بات اس کا یہ ہے کہ اس میں کاجو کا بھی فلیور ہے چنگوزے کا بھی فلیور ہے پستے کا بھی فلیور ہے اور ساتھ میں نمکین بھی ہے درائی کیوی جی بہت زبردست قسم کی کیوی ہے ناشپاتی بھی ہے جی یہ ناشپاتی ہے درائی میں یہ وہ چہری ہے جس کے اندر بیج بھی نہیں ہے درائی پائنےپل یہ خربوزے ہے اور ان کا اتنا بہترین ذائقہ ہے کہ آپ چک کرو گے انشاءاللہ آپ کو مز آئے گا درائی کیلے بھی ہیں جی پاکستان میں آپ نے تازہ کیلے بہت کائے ہوں گے میں آپ کو درائی کیلے کلا سکتا ہوں یہ ایک قسم کی خوبانی ہیں ابغانستان کی ہے اس کو برپ میں سکاتے ہیں بہت زبردست ٹیسٹ ہے آپ کو چہری کی ایک اور قسم کی پروڈکٹ دکھاتا ہوں یہ دوسری کلر دوسری فلیور میں آئی ہوئی ہے جن لوگوں کو زیادہ غص آتا ہے تو وہ ضرور استعمال کریں چہری خوبصورتی کے لیے زبردست ہے جو بندہ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت ہستا رہا ہوں تو یہ چیز چک کریں یہ کیا چیز ہے یہ ہے زافران زافران کو جنت کا پول بھی کہتے ہیں یہ جنگلی شہد ہے آپ اس کو پکڑے آپ اس کو پکڑے میں اس کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں بھائی جان کہ یہ کیسی شہد ہے سلاجید سلاجید کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ لوگ خود سرچ کر دیں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں یہ کزرتی چیزیں اور پہاڑوں سے نکلتا ہے کسی شہد پہ جائے اس کو بتائے پچاس قسم کی ڈرائی فروٹ دکھاؤ اسی زیادہ نہیں دکھائے گا دس دکھائے گا پندرہ بیس دکھائے گا سینکڑوں کے تعداد میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں یا مانے اکٹا کیے ہیں ایک ہی شہد پہ جس میں اسٹریلیا کی ڈرائی فروٹ اب غانستان کی ترکی تاجکستان تائلینڈ اماری پاکستان کی یا درک کی ڈرائی فروٹ ہے ٹھیک ہے ان کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں گاجر کی ڈرائی فروٹ ٹھیک ہے کافی لوگ کرتے ہیں بلکل میں اس کا گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ بلکل ورجنل ہوگا پوری پاکستان کے اندر فری ڈیلیوری ہے کیشن ڈیلیوری ہے فری ڈیلیوری ہے کوئی ہیزر نٹ جو ہے ترکی کی ہے اور یہ مہنگے ترین چوکلیٹ جو ہوتے اس میں استعمال کیا جاتا ہے جس آپ نے کہے دیئے قسم کی آخرانٹ ہے اس کا ذائقہ چوکلیٹ کی ہے آسٹریلیا والی ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ پوری پاکستان کے اندر ایسے ڈرائی فروٹ نہیں ملے گا جو شوگر برپریشر کیلئے زبردست قسم کے کاوے ہے یہ جو کاوے ہے یہ زیتون کے کاوے ہے مزید اس میں اور بھی فائدے ہیں ان کے بعد آپ کو گفٹ پک دکھاتا ہوں جس میں آپ کو سٹرابری ملیں گے جس میں آپ کو سیپ ملیں گے جس میں کیوی چیری اور چابی سے توڑنے والا آخرانٹ مختلف قسم کے ڈرائی فروٹوں سے ہم نے یہ گفٹ بنایا یہ گفٹ بھی ہے جس میں چلکو والا کاجو ہے آپ چلکے سمیت کائے ایک فلیور ہوگا بیڈاؤٹ چلکے کا کائے دوسرا فلیور ہوگا چنگوزے آپ لوگوں نے بہت قسم کے دیکھے ہوں گے لیکن یہ قسم کی چنگوزہ ہے وزیرستان والا چترال والا آپ کو پوری پاکستان کے اندر ہر جگہ ہر شاپ سے ملیں گے جو آپ غانی ایک سپورٹ چنگوزہ ہے بہترین کوالٹی ہے جو پورے کلو میں بھی خراب پیس بھی نہیں ہوگا ٹیسٹ بھی اچھ ہوگا یہاں سے آپ کو یہ بھی ملے گا تکیسن کی شید دکھاتے جو ہماری پشاور کی ہے لیکن الحمدللہ یہ پوری دنیا کے اندر بہت فیمس ہے اس میں ہم نے زافران ڈالا ہے کہ جن لوگوں کی وزن زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں وزن کم کرنا چاہتا ہوں اور آسانی سے کم ہو جائے تو آپ یہ شید کو استعمال کریں اس پہ سارا ڈیٹیل لکھا ہوا ہے فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے پکے سے ان کو ریڈسٹر کروایا ہے یہ شگر فری ڈرائی فروٹ ہے جو پوری پاکستان کے اندر آپ کو کانسے بھی نہیں ملیں گے اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے تیشام جنجو ویورز اس وقت میں موجود ہوں پشاورڈ نایاب ڈرائی فروٹ پر اور میرے ساتھ موجود ہیں والی بھائی والی بھائی اسلام علیکم والی بھائی کیسے ہیں والی بھائی اتنا دور سے ہم آئے ہیں آپ کے پاس اور اتنا نام سنائے ہیں آپ کا انٹرنیشنل میڈیا پر بھی آپ کے چرچے ہو رہے ہیں آپ تو میرے کو لگتا ہے کہ کنیس ورلڈ وک ریگورڈ والے آنے والے ہیں آپ کے پاس کیونکہ اتنی ورائیٹی ہے آپ کے پاس اتنی ورائیٹی میں نے نہیں دیکھی گئے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی فضل سے جلتی جو ہے نا آپ لوگوں کو ایک خوش حبری سنائیں گے ٹھیک ہے کہ اماری دوسری برانچ لوگ بہت کمنٹے کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کی دوسری برانچ کہاں پر بننی والی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا سے اللہ کی فضل سے ہماری دوسری برانچ جو ہے نا وہ یورپ میں اوپن ہونے والی ہے جلتی انشاءاللہ ہم دوسرا برانچ جو ہے نا یورپ میں اوپن کریں گے جو یورپ کے لوگ ہیں وہ نزدیک ہمارے ڈرائی فروٹ کا سکیں گے ملی بھئی اب تو ما شاءاللہ سے انٹرنیشنل آپ جو ہے نا برانچ اپنی اوپن کرنے والے ہیں تو ہمارے جو انٹرنیشنل آورسیز بہن بھائی ہیں ان کے لیے کیا آفرز ہوں گے جی سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ یورپ کے اندر انشاءاللہ ہم جلتی سے جلتی اپنا نیا برانچ جو نایاب ڈرائی فروٹ ہے وہ یورپ کے اندر کلا کریں گے انشاءاللہ جو ہمارے وہاں پہ ہمارے فین ہیں ان لوگوں کو نزدیک یہ چنغوزے اور بادام انشاءاللہ ڈیلیور کر سکیں گے وہ شاب کی وزٹ کر سکیں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ گوگل کو دے دے تو پاکستان کے سطح پہ نہیں ایشیا کے سطح پہ نہیں الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پوری وڑ کے اندر سب سے بہترین ڈرائی فروٹ سب سے اچھے ڈرائی فروٹ سب سے زیادہ ڈرائی فروٹ آپ کو نایاب ڈرائی فروٹ ریل شاپنگ پلازا کارخانو مارکٹ پشاور ولی بائی کی شاپ دے گا انٹرنیشنل شاپ دے گا پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ہماری ایک ایسی شاپ ہے کہ ایسے شاپ آپ کو کسی ممالک بھی بھی نہیں ملے گا اور ہماری جلتی جو ہے نا دوسرا برانچ یورپ میں اوپن والی ہے آپ لوگ اس فرم تک انتظار کریں اور اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ آپ لوگوں کی بہت مہربانی ولی بائی میں نے آپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے پاس ساتھ ساڑھے ساتھ سو قسم کے ڈرائی فروٹ ہوتا ہے یہ کہاں سے آتے ہیں سارے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار میں نے کچھ ایسا کر لی ہے کہ لوگوں کا بلکل اس طرف تا ذہن نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کے اندر ابھی الحمدللہ ہمارے دکان کے جو باتیں ہیں وہ چل رہی ہیں مختلف ممالک سے ہمارے دکان پہ لوگ وزٹ کرنے کیلئے آتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے میرے بھائی کے یہاں پہ ساتھ سو سے لے کے ساتھ سو قسم کے ڈرائی فروٹ آپ کسی شاپ پہ جائے اس کو بتائے پچاس قسم کی ڈرائی فروٹ دکھاؤ اس سے زیادہ نہیں دکھائے گا دس دکھائے گا پندرہ بیس دکھائے گا سینکڑوں کے تعداد میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں یا مانے اکٹا کیے ہیں ایک ہی شاپ میں جس میں اسٹریلیا کی ڈرائی فروٹ اب غانستان کی ترکی تاجکستان تائلینڈ اماری پاکستان کی اس طرح ایران کی مختلف سینٹالیس آر تالیس ممالک کے اگر ہم گن لے جائے تو اس طرح ممالک کے امارے پاس جو ہے ڈرائی فروٹ میں کراچی سے آیا ہوں اتنا دور سے آیا ہوں آپ کے پاس سپیشل آپ نے ہمیں انوائیٹ کیا تو کراچی والوں کے لیے سندھ والوں کے لیے کیا آفر ہے جی بلکل آپ ضرور آ جائے دیکھیں کچھ چیز چاہیے یا نہیں چاہیے ڈرائی فروٹ میں وزٹ کریں یہاں پہ آ جائے انشاءاللہ آپ کو ہم زافران والا کعوہ پلائیں گے جس طرح آپ نہیں پیئے ٹھیک ہے آپ ہمارے میمان ہوں گے ہماری پشاور کو دیکھ لیں یہ پولوں کا شہر ہے پرامن لوگ ہے خوش مجاز لوگ ہے میمان نواز لوگ ہے تو میرا آپ سب لوگوں کو یہ میسج ہے کہ آپ لوگ ہماری پشاور کو دیکھیں انشاءاللہ آپ یہاں سے خوش ہو کے جاؤں گے انشاءاللہ تو بھائی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر یہ ویڈیو میری فیس بی پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو میکسن گوستہ شیئر کی جائے گا تاکہ دوسرے ویورس اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے تو والی بھائی پھر بسم اللہ کرتے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھاتے ہیں اپنے ویڈیو کے ساتھ تینکیو والی بھائی بسم اللہ کرتا ہے جی بہت شکریہ بھائی جان اللہ آپ کو خوش رکھے سب سے پہلے آپ کو ایک ایسی بادام دکھاتا ہوں جو پاکستان کی تاریخ میں آپ لوگ پہلی بار اس طرح باداموں کو دیکھو گے بادام تو اپنے مختلف جگہ پہ دیکھے ہوں گے کائے ہوں گے لیکن ہمارے پاس ایک ایسی قسم کی بادام ہے جس میں چار ذائقے ہیں فور این ون قسم کے بادام جس میں کاجو کا ذائقہ چنگوزے کا ذائقہ پستے کا ذائقہ اور نمکین بھی ہے فور این ون بادام میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک ایسی بادام ہے کہ آپ اس کو سودانی بھی پکڑے تو سب کے سب ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے دوسری بات اس کا یہ ہے کہ اس میں کاجو کا بھی فلیور ہے چنگوزے کا بھی فلیور ہے پستے کا بھی فلیور ہے اور ساتھ میں نمکین بھی ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بلکل ایک یونیک قسم کی بادام ہے ان کے بعد جناب آپ کو دکھائیں گے ایک قسم کی آخروٹ آخروٹ بھی آپ لوگوں نے بلکل بلکل آپ لوگوں نے مختلف قسم کے آخروٹ دیکھیں ہوں گے لیکن یہ قسم کی آخروٹ ہے کہ یہ ہاتھ سے دان سے پتر سے کسی چیز سے نہیں چوٹتا جب تک اس کی چابیس کے ساتھ استعمال نہ کریں جس طرح گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی ہے دکھیں کتنا بھی دیا کریں گے تو وہ سٹارٹ نہیں ہوں گے ان کے ساتھ یہ چابی کی ضرورت ہوگی اس طرح کھلے گا اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ ڈرائی فروٹ کا بادشاہ ہے آپ لوگوں نے چنگوزے کائے ہوں گے پستے کائے ہوں گے کاجو کائے ہوں گے سب چیزیں اپنے جگہ پہ اچھا چا لیکن یہ ایک قسم کی آخروٹ ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ڈرائی فروٹ کا بادشاہ ہے آپ لوگ چک کرو گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح خروٹ ہے چابی تو ساتھ ملے گی نہیں بغیر چابی کے بہت مشکل ہے ایک ایکسٹر دے دینا گم بھی جاتی ہے نا کبھی نہیں ہاں ڈبلکیٹ چابی سے بھی نہیں کھولتا یہ بھی دیکھ لو یہ اس کی اپنی چابی یہ اسے کھولیں گے ان کے بعد جناب آپ کو دکھائیں گے ایک قسم کی چنگوزے چنگوزے آپ لوگوں نے بہت قسم کے دیکھے ہوں گے لیکن یہ ایک قسم کی چنگوزہ ہے وزیرستان والا چترال والا آپ کو پوری پاکستان کے اندر ہر جگہ ہر شاپ سے ملیں گے جو آپغانی ایک سپورٹ چنگوزہ ہے بہترین کوالٹی ہے جو پورے کلو میں بھی خراب پیس بھی نہیں ہوگا ٹیسٹ بھی اچ ہوگا یہاں سے آپ کو یہ بھی ملے گا ٹھیک ہے اور ان کے بعد ان کی گری آپ کو دے سکتے ہیں یہ جو زبردست قسم کی گری ہے بیڈاؤٹ چلکی کیے یہ بھی ہمارے شاپ پہ آویلیبل ہے ان کے بعد جناب آپ کو دکھاتے ہیں ڈرائی خربوزے آپ لوگوں نے تو ڈرائی فروٹ بہت دیکھے ہوں گے لیکن پاکستان کی تاریخ میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایسے چیزیں دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پہلے اس کا نام بھی نہیں سنوگا یہ خربوزے ہے اور ان کا اتنا بہترین ذائقہ ہے کہ آپ چک کرو گے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا ٹھیک ہے جی ان کے بعد آپ کو دکھائیں گے ڈرائی کیوی بہت زبردست قسم کی کیوی ہے یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ پہ آویلیبل ہے ان کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں سر جی نشپاتی ناشپاتی بھی ہے یہ نشپاتی ہے ڈرائی میں ان کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں سر جی ڈرائی چیری یہ وہ چیری ہے جس کے اندر بیج بھی نہیں ہے پاکستان میں جو چیری ہوتی ہے اس میں بیج ہوتے ہیں یہ باہر سے آپ منگواتے ہیں اس میں بیج بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ڈرائی پائنے پل پائنے پل بھی ہے جی یہ پائنے پل کی ڈرائی فروٹ ہے یہ آپ کو سالوں سال میں لیں گے آپ اسے ملشک بنا سکتے ہو ویسے کہہ بہت زبردست ٹیسٹ ہے آپ لوگ اس کو استعمال کریں مزا آئے گا اچھا ان کے کچھ فائدے بھی تو بتائیں جی سارا کیوی کے بارے میں جتنا مشہور ہے کہ یہ دل کے لیے زبردست قسم کی چیز ہے مزید آپ سرچ کر دے کہ کیا کیا فائدے ہوں گے ان کے بعد ایک قسم کی آپ کو میکس ڈرائی فروٹ دکھاتا ہوں یہ بہت زبردست کام کی چیز ہے سر اس میں اس طرح ڈرائی فروٹ ہے کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی بتا دے کہ یہ کیا چیز ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہو کسی کی صحیح جواب آگئی ہے اپنے طرف سے گفٹ بھی آپ لوگوں کو بیجیں گے کہ یہ کیا چیز ہے میں بتاتا نہیں ہوں آپ لوگ اس پہ کمنٹ کر دے ٹھیک ہے پھڑا مجھے قریب سے دکھانے دیں جی سار یہ دیکھ لیں یہ کیا چیز ہے بھائی کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے بتانا ہے جی بلکل ان کے بعد جو آپ کو میں دکھاتا ہوں ڈرائی آدھرک یہ آدھرک کی ڈرائی فروٹ ہے ٹھیک ہے ان کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں گاجر کی ڈرائی فروٹ میکس ڈرائی فروٹ میں ہے ان کے بعد سر جی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ڈرائی آہ ہیزر نٹ ہیزر نٹ جو ہے ترکی کی ہے اور یہ مہنگے ترین چوکلیٹ جو ہوتے اس میں استعمال کیا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ بتاتے ہیں لوگ کہ یہ دل کیلئے بہت زبردست چیز ہے آپ لوگ خود سرچ کیا کریں کہ کس چیز میں کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے ان کے بعد آپ کو دکھائیں گے ڈرائی کلے ڈرائی کلے بھی ہیں جی پاکستان میں آپ نے تازہ کلے بہت کائے ہوں گے میں آپ کو ڈرائی کلے کلا سکتا ہوں جو ڈرائی فروٹ میں ہے ہمارے شاپ پہ ان کے بعد آپ کو چیری کی ایک اور قسم کی پروڈکٹ دکھاتا ہوں یہ دوسری کلر دوسری فلیور میں آئی ہوئی ہے یہ بھی ہے زبردست ان کے بعد ایک قسم کی نایاب خوبانی دکھاتا ہوں یہ ایک قسم کی خوبانی ہے ابغانستان کی ہے اس کو برپ میں سکاتا ہے بہت زبردست ٹیسٹ ہے یہ بھی الحمدللہ ہمارے شاپ پہ آویلیبل ہے ان کے بعد آپ کو گفٹ پیک دکھاتا ہوں جس میں آپ کو سٹرابری ملیں گے جس میں آپ کو سیپ ملیں گے جس میں کیوی چیری اور چابی سے توڑنے والا خروت مختلف قسم کے ڈرائی فروٹ اسے ہم نے یہ گفٹ بنایا یہ گفٹ بھی ہمارے شاپ پہ ہے ان کے بعد ہمارے پاس ایسی گفٹ بھی ہے جس میں چلکو والا کاجو ہے آپ چلکے سمیت کا ایک فلیور ہوگا بیڈاوٹ چلکے کا دوسرا فلیور ہوگا اس میں روستڈ بھی ہے اس میں سادہ بھی ہے اور چنگوزوں کی زبردست قسم کی ورائیٹی اس میں ہم نے رکھوائی ہے چوکلیٹ فلیور میں بھی آپ کے پاس ایک ورائیٹی تھی چوکلیٹ فلیور والا خروٹ دکھائے وہ چوکلیٹ فلیور والا خروٹ ہے ہماری کوشش ہوگی یہاں پہ سات سو سے لے کے سات سو قسم کی ڈرائی فروٹ ہے ایک ویڈیو میں لانا بہت ہی مشکل ہے کچھ پروڈکٹ میں بتاتا ہوں جس آپ نے کہے لیے ایک قسم کی آخروٹ ہے اس کا زائی کا چوکلیٹ کی ہے آسٹریلیا والی ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ پوری پاکستان کے اندر ایسے ڈرائی فروٹ نہیں ملے گا آپ کو بار بار کر رہا ہوں دعوے کر رہا ہوں چلنج کرتا ہوں اور میرے دکان کی جو اسٹریے وہ ورڈ بک میں بھی آنی چاہیے اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ فرانس میں ہو جرمنی میں ہو کسی ممالک میں بھی ہو آپ لوگ دیکھ لیں سات سو سے لے کے ساڑھے سات سو قسم کی ڈرائی فروٹ میں نے اپنے عمر میں کسی شوپ میں نہیں دیکھے اگر آپ لوگوں نے دکھا دیکھ لیے تو ہمیں کمنٹ کریں کہ ہم اس شوپ کی وزٹ کریں یہ ورڈ کے اندر الحمدللہ ایک ایسی دکان بنی ہوئی ہے جو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں پوری پاکستان کی بات نہیں کرتا ہوں کسی ممالک میں بھی آپ ہماری ٹک ٹاک چک کریں یہاں باہر ممالک سے الحمدللہ ہماری پشاور کو اور خاص طور پر نایاب ڈرائی فروٹ کے لیے آتے ہیں کتنی زیادہ ورائیٹی ہم نے رکھوائی ہے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں سر جی ایک ایسی قسم کی چیز یہ کیا چیز ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ غصہ آتا ہے تو وہ ضرور استعمال کریں چہرے خوبصورتی کے لیے زبردست ہے جو بندہ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت ہستا رہا ہوں تو یہ چیز چک کریں یہ کیا چیز ہے یہ ہے زافران زافران کو جنت کا پول بھی کہتے ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بہت بہترین چیز ہے آپ اپنے عمر میں ضرور اس کو چک کیا کریں یہ دماغ کو بالکل نارمل رکھتی ہے جتنا بھی تکاوت ہوگی سب کے سب دور ہوگی آپ کو سعودی دوبئی کے اندر جو عرب ممالک اس کو استعمال کرتے اس کو گوش چاول ہر چیز میں استعمال کیا جاتا ہے پاکستان افغانستان میں لوگ اس کو کاوے اور مطلب دودھ میں استعمال کیا جاتا ہے بہت زبردست قسم کی چیز ہے آپ ضرور اس کو استعمال کریں میرے کہنے پر استعمال کریں انشاءاللہ ان کے بہت زیادہ فائدے انڈرس پرسنڈ اوریجنل ہوگی اس میں کافی لوگ کرتے ہیں بلکل میں اس کا گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ بلکل ویجنل ہوگا جتنے فائدے ہیں آپ لوگ سرچ کر دیں کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کسی کو چاہیے جس طرح ہمارا دکان کا نام ہے کہ نایاب ڈرائی فروٹ اسی طرح ہماری نایاب فروٹ بھی ہے اور نایاب ہماری ڈیلیوری بھی ہے پوری پاکستان کے اندر فری ڈیلیوری ہے کیش آن ڈیلیوری ہے فری ڈیلیوری ہے کوئی چارجز نہیں ہے پشاور کے اندر ایک گھنٹے کے اندر ڈیلیوری ہے آل پاکستان کے لیے اور تالیس گھنٹے کے اندر ڈیلیوری ہے اور کیا چیز چاہیے ان کے بعد جناب آپ کو دکھاتا ہوں ایک قسم کی سلاجید 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 کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ لوگ خود سرچ کر دیں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس پہ طریقہ استعمال بھی لکھا ہوئے ایک لمبر کا عام گارنٹی دیں گے باقی آپ سرچ کر دیں کہ سلاجید کس لیے اچھی ہوتی ہے اور اس کا کیا کیا فائدہ ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا یہ کزرتی چیزیں اور پہاڑوں سے نکلتا ہے آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو ان کے بعد آپ کو ایک قسم کی شہد دکھاتے جو ہماری پشاور کی ہے لیکن الحمدللہ یہ پوری دنیا کے اندر بہت فیمس ہے اس میں ہم نے زافران ڈالا ہے یہ سعودی اور دوبی کے جو عرب ہے وہ اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں جو سینے کی بیمار ہو یا کچھ اور مسئلے ہو اللہ کے فضل سے یہ شہد ان کے لئے بہت اچھی ہے آپ سرچ کر دیں انشاءاللہ آپ کو یہ ڈیٹیل سامنے آئے گی ان کے بعد ہمارے پاس ایک ایسی شہد بھی ہے کہ جن لوگوں کی وزن زیادہ ہے وہ کہتے کہ میں وزن کم کرنا چاہتا ہوں اور آسانی سے کم ہو جائے تو آپ یہ شہد کو استعمال کریں اس پہ سارا ڈیٹیل لکھا ہوا ہے فود ڈیپارٹمنٹ کے بھی کیسے ان کو ریڈسٹر کروایا ہے میاری چیزیں ایک چمچ صبح نہار نیم گرم پانی میں ڈال کے پیے اور ایک شام کے ٹیم پیکانے سے پہلے تو انشاءاللہ یہ وزن کم کرنے کے لئے زبردست کام کرتا ہے حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل نہیں ہے آپ نیچل چیزیں استعمال کریں حکیم ڈاکٹر بھی یہی چیزیں بتائیں گے اور میں بھی بتاتا ہوں اور میں فروف پر کے دکاتا ہوں ٹھیک ہے ویسے کچھ بات بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ ایک بات کے بارے میں سرچ کیا کریں ان کے بعد اس کے بعد آپ کمنٹ کر سکتے ہو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے ان کے بعد آپ کو ایک کعوہ دکاتا ہوں جو شوگر برپریشر کیلئے زبردست قسم کے کعوے ہے یہ جو کعوے ہے یہ زیتون کے کعوے ہے میں ڈالتے ہیں شوگر برپریشر کیلئے وہ بھی زبردست ہے اس ٹیم شارٹ ہے ختم ہو چکی ہماری ٹک ٹاک کو دیکھیں نایاب ڈرائی فروٹ زیرو ڈبل سیون پہ یہ ساری ویڈیو پڑی ہوئی آپ چیک کر سکتے ہو ان کے بعد میں آپ کو ایک قسم کی شہد بھی دکھا سکتا ہوں آپ ان کو بھی چیک کر سکتے ہو بھائی جان میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جنگلی شہد ہے آپ اس کو پکڑے آپ اس کو پکڑے میں اس کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں بھائی جان کہ یہ کیسی شہد ہے ٹیک ہے مکھیہ نہیں ہے میں اس شاد کے بارے میں آپ کو ذرا ڈیٹیل دے دوں یہ سے شاد آپ کو اگر کہاں ملے آپ لوگوں نے کیسا کہانا ہے میں بتاتا ہوں لوگ تو اس کو اس طرح کرتے کہ اس کو زور دے کہ چمچ کسی چیز سے اس سے شہد کہتے یہ چھوڑتے آپ کو اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ کو اس کو کہانا ہے پورے کے پورا کہانا ہے دل کے بیمار ہے ٹیک ہے یا برپریشر کے بیمار ہے یہ ان لوگوں کے لئے بہت فائدہ من ہے یہ جنگلی شہد ہے چھوٹی مکھی کا ہے آپ ان کا چتہ کا ہے چتہ گرایا نہیں اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ اور یہ میدے کے لئے یہ چتہ بہت اچھی چیزیں سرچ کر دیں دیکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں جو مجھے پتہ نہیں ہوں گا اس کے بارے میں بتائیں گے نہیں جو مجھے معلوم ہے آپ لوگ اس کے سرچ کر دیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا ان کے بعد جناب سات سو سے لے کے ساڑھے سات سو قسم کے ڈرائی فروٹ اگر ایک میڈی میں میں تمہیں دکھا دوں گا بہت زیادہ مشکل ہے یہ دیکھ لیں سر یہ شگر فری ڈرائی فروٹ ہے جو پوری پاکستان کے اندر آپ کو کہاں سے بھی نہیں ملیں گے یہ بھی آپ کو ہمارے شاپ سے ملیں گے ایڈریس میں بتاتا ہوں نایاب ڈرائی فروٹ ریل شاپنگ پلازا کارخانو مارکیٹ پشاور پوری پاکستان کے اندر ہماری ایک ہی شوپ ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری برانچ نہیں ہے چھٹی کسی دین بھی نہیں ہے صبح نو بجے سے لے کے رات نو بجے تک دکان اوپن ہوتی ہے وزٹ کرے پشاور پولو کا شہر ہے وہ امن لوگ ہیں انشاءاللہ آپ ہر جگہ پہ ہو وزٹ کیے ہوگا لیکن پشاور کے اپنے مزے ہیں آپی در آجائے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا پریزز کے لیے کیسے رابطہ کریں آپ سے آپ پریزز ابھی بتا سکتے ہیں یا اس کے لیے رابطہ کرنا پڑے گا پرسنل میسیجز پہ ٹھیک ہے سر میں آپ کو تین لمبر دیتا ہوں میرے تین منیجر بیٹے ہوئے آپ ان کو جو ہے میسیج کرے کال نہ کیا کرے ورڈسپ پہ میسیج کر کے وہ پورا مینیو دے گا دکان کا ٹھیک ہے یہ لمبر آپ اس کو سکرین پہ بھی لگا دے ان لوگوں کو ٹھیک ہے اور جو ہے یہ میں نے بھی دکھائے بھی یہ تین میرے منیجر ہے یہ آپ کو ریڈ بھی دیں گے اسی ٹائم تصویری بھی دیں گے اور کہاں پہ بھی اگر آپ کو چاہیے ڈیلیوری تو انشاءاللہ یہ کیش آن ڈیلیوری بھی دے گا اور کوئی چارجز نہیں ہوگا فری ڈیلیوری ہوگا پوری پاکستان کے اندر اور ہمارے پاکستانی تو پورے ملک پورے ورلڈ میں ہیں وہ کیسے رابطہ کریں آپ سب وہ کیسے ممکنے ہیں بلکل بلکل اچھی بات آپ لوگوں نے کہہ دیئے دیکھیں باہر کیلئے بہت لوگ آپ میں میسیجے کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم یوکے میں ہیں یو ایسے میں آپ مجھے ڈیلیور کریں میں تو ڈیلیور کر سکتا ہوں لیکن یہاں کی جو ڈیلیوری سرویس ہے وہ بہت کمزور ہے تو اس وجہ سے میں اپنا ویلیو اس پہ خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بہر سے پیسے بیج دیں اور پھر مہینوں مہینوں تک آپ وہ سامان نہ پہنچیں تو وہ غلط بات ہے آپ لوگ پورے پاکستان کے اندر آپ کہاں سے بھی تعلق ہے کراچی سے ہو اسلام آباد سے ہو آپ ہمیں میسیج کر دیں بہر سے میسیج کر دیں کہ ہمارا پلانی جگہ پہ گھر ہے آپ سے وہاں ڈیلیور کر دیں وہاں پہ ہم ڈیلیور کریں گے باقی وہاں سے آپ بہر بیٹے ہو تو انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی کریں اور انشاءاللہ انکریب یہ آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں انکریب الحمدللہ ہماری برانچ یورپ میں بھی ہوگا آپ لوگ سنیں گے کہ انشاءاللہ یورپ کے اندر ہم جلتی سے اپنا برانچ کھولا کریں گے جو اور ممالک میں ہمارے بھائی بیٹے ہیں تو انشاءاللہ اس کو نیزی کی میں لے گا بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ ویورپ آپ نے ویڈیو انجوائے کی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لے گئے تو اس کو میکسیم گروہ سے شیئر کیجئے آپ سے ملگا دوں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تھینکیو اللہ حافظ